سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر سے گلپور مسجد اکسا کے قریب طلاب میں ڈوبنے والے لڑکے کو بچاتے ہوئے نوجوان اپنی جان قربان کر گیا آج دوپیر گلپور کے قریب گوہ عظیم آباد بے آلیاں میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا مسجد اکسا کے قریبی محلے کے چند بچے مسجد اکسا سے قریب طلاب میں نہا رہے تھے ایک لڑکا ڈوبنے لگا سات نہانے والے دوسرے لڑکوں نے شور مچانا شروع کر دیا قریبی پولٹری فارم پر کام کرنے والا نوجوان محمد اشواک ولد محمد بشیر ساکھنا پوٹھی گلا کینٹ ڈہانہ خاص تحصیل بلوچ زلہ سدنوتی عمر چونتیس سال مدد کے لیے پہنچا طلاب میں چھلانگ لگا کر ڈوبتے بچے کو پانی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا مگر نوجوان خود گیرے طلاب سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا نوجوان نے دوسری کو بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دی واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سلطانیہ ویل فیہ سوسائیٹی گلپور کے رزاکران رسکیو انچاج ممتاز کرشی کی قیادت میں موقع پر پہنچ گئے عظیم انسان کی ناش گہرے طلاب سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ناش کو فوراً سلطانیہ ویل فیہ سوسائیٹی کی گاڑی میں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل لائے گیا مگر جان بر نو سکا ڈاکٹرز کی کلیرنس کے بعد ناش کو دفتر سلطانیہ ویل فیہ سوسائیٹی گلپور لائے گیا جہاں میت کو غسل اور پیٹی میں پیک کرنے کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میت کو ادارہ کی ایمولنس میں ان کے گاؤں منتقل کیا گیا نماز جنازہ میں محزیزین علاقہ نے مشترکہ طور پر ساٹھ ہزار پہ جمع کر کے میت کے ساتھ بجوائے واقعہ کی اطلاع ملے پر تھانا پولیس نار کا عملہ بھی موقع پر پہنچ آیا ضروری کاروائی کے بعد ناش کو ادارہ سلطانیہ ویل فیہ سوسائیٹی کے سپورٹ کیا دعا ہے کہ اللہ پاک مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور والدین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین